دہچ کی لانت مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بیٹیوں کی زندگی کو دیمک کی طرح کھاتی جا رہی ہے اور زندگیوں کو خوکلا کرتی جا رہی ہے بیٹیوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے خودخوشی کے راستے کو اپنا لیا گیا ہے جبکہ سراسر غلط ہے اور خودخوشی کرنا حرام ہے اسی کے تعلق سے علماء اکرام یعنی مسلم پست اللہ بوٹ کے ذمہ دار حضرات نے یہ بہت ہی بڑا فیصلہ لیا ہے اور ایک مہم چلائی ہے کہ مسلمانوں کو ان باتوں کی اوپر عمل کرنا چاہیے ان باتوں سے مراد کرنڈکہ امارت شریعہ کرنڈکہ کی جانب سے کچھ ہدایات جاری کیے گئے ہیں جو ہر مومن مسلمان کو ان باتوں کا اقرار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو لے کر آنا ہے جو دس پوائنٹس ہیں دس باتیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر یعنی مومن مسلمان کی زندگی کے اندر یہ ساری باتیں ہونی چاہیے اور ان چیزوں کا اقرار کرنا چاہیے ان باتوں پر اوت لینا چاہیے ان باتوں پر شبت لینا چاہیے اور ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لاکر عمل کرنا چاہیے تو آئیے میرے ساتھ بھی آپ ان ساری باتوں کا ایک مرتبہ اقرار کریں اور اپنے دوست احباب رشتہ دار خاندان والوں تک بھی ان باتوں پر اقرار کرانے کی کوشش کریں ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ نکاح کو آسان بنائیں گے رسم و رواج اور خصوصا منگنی حلدی شکرانہ وغیرہ جیسی رسومات سے پرہیس کریں گے نمبر دو جوڑے جہز کے مطالبے کو ہم حرام سمجھتے ہیں اس لیے ہم اس سے مکمل پرہیس کریں گے نمبر تین نکاح کی تقریب کو مسجد میں سادگی اور تیشدہ وقت کی پابندی کے ساتھ انجام دیں گے نمبر چار نکاح میں فضول اور اسراف سے بچیں گے نیز قیمتی رخیں مختلف قسم کی پکوانوں سٹیج اور گاڑیوں کی ڈیکوریشن اور غیر ضروری روشنی کے انتظام سے پرہیس کریں گے نمبر پانچ نکاح کی مجلیس میں شرکت کریں گے لیکن نکاح کی دعوت سے پرہیس کریں گے نمبر چھے جس محفل نکاح اور دعوت ولیمہ میں سنت و شریعت کا خیال رکھا جائے گا اس کی تائید و تعریف کریں گے اس کے برقلاق عمل پر واضح طور پر ناراضگی کا اظہار کریں گے نمبر سات مجلس نکاح دعوت ولیمہ سادگی کے ساتھ دولت کی نمائش کے بغیر غربہ و مساکین کا خیال کرتے ہوئے انجام دیں گے نوجوان اس کے خلاف کسی فرد یا قاندانی دباؤ کو خطتاً برداش نہیں کریں گے نمبر آٹھ مجلس نکاح کو سادہ بناتے ہوئے دعوت ولیمہ کو گانا بجانا ویڈیو گرافی کھیل تماشا آتش بازی اور بے پردگی جیسی چیزوں سے بچاتے ہوئے بابرکت بنائیں گے نمبر نو نکاح کے بعد بھی تمام امور سنت و شریعت کے مطابق انجام دیں گے بہتر اور خوشگوار زندگی گزارنے کے ساتھے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق جان کر اس کو ادا کریں گے اور اللہ و رسول کی رضا مندی حاصل کریں گے نمبر دس اولاد کی نعمت محصر آنے پر اس کی بہتر تعلیم و تربیت کا احتمام کریں گے اور اسے پابند سنت و شریعت بنانے کی مکمل کوشش کریں گے محصر آنے پر نمبر دس مhores HOR By